میرے پیا میرے پیا گئے رنگوں کیا ہے وہاں سے ٹیلی فون تمہاری یاد ستاتی ہے جیاں میں آگ لگاتی ہے مجھے بھی آپ کی بہت یاد ستاتی ہے اور یہ آپ کا فیورٹ گانا تھا جب بھی کوئی محفل سجدی تھی تو ہمیشہ آپ سے یہی گانا گانے کو کہا جاتا تھا اور آپ ایک دم خوشی سے تھوڑی سی سک اچھا کر تھوڑی سی شرما کر ڈھولک اٹھا کر مدھر آواز میں تارانہ چھیڑ دیتے تھی آپ نے مجھے گھڑا میرے پربو نے مجھ میں ایک آتما ڈالی اس آتما کو اندری اور شریر آپ نے دیا میرا سمست گیلہ پن ٹھیک تپ سے سوکھنا شروع کیا جب سے میں آپ کے گھر میں وستار پانے لگا اور میں گیلہ پن کی جب بات کر رہا ہوں تو یہ کیول شوچ کا گیلہ پن نہیں ہے آپ نے میرے درگوڑوں کا گیلہ پن بھی سوکھا انہیں سکھا دیا اور سکھا کر اس شریر میں جو گڑا اس میں گڑھ نکھا دیئے میں جانتا ہوں یہ گیلہ پن سوکھنا اتنا سرل نہیں ہوتا بہت کٹھن ہوتا ہے اس گیلے پن کو سوکھنے کے لیے اپنا غصہ مارنا پڑتا ہے اپنا اہم ماننا پڑتا ہے اپنی ہر چیز کو مار دینا پڑتا ہے ایک ماں اپنے بچے کو جلانے کے لیے خود کو مار دیتی ہے ایک نیا جیون ہے اس کی پرسف پیڑا کے اپرانت ایک بچے کا جنم وہ اس نئے جیون کے لیے وہ اپنے پرانی جیون میں کچھ بھی ہو جانے کر اور اس کو سہنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اس پیڑا کو انگکرت کرتی ہے سہتی ہے لیکن ہم بچے بھی کیسے ہیں تجھے سکھ دینے کی بات ہی نہیں کرتے مان کے چلتے ہیں کہ دکھ تیرے جیون کا ایک حصہ ہے تجھے نہ دوا کی ضرورت ہے نہ سمیہ پر کھانے کی ضرورت ہے نہ سمیہ پر جل پینے کی ضرورت ہے تو جب بیمار پڑ جائے تب بھی ہم اپنی خاتے توجہ تُس سے کراتے ہم تجھے دیکھنے کی فرصت ہمارے پاس ہے ہی نہیں اور یہ ہی کارن ہے یہ ہی کارن ہے کہ ہم تیرے شریر کے حصے ہوتے ہوئے بھی تجھے دکھ دیتے ہیں اور یہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب تُو ہمارے ساتھ نہیں ہوتی جیون ہل جاتا ہے آدھار ہین ہو جاتا ہے تیرے بینا چلنا کتنا کٹھن ہوتا ہے یہ تب پتہ چلتا ہے یہ ہی کارن ہے مان آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا پچھلے چار سالوں میں اس دیش کے اندر انہتر پرتیشت وردھاشرم بڑھ گئے ہیں یعنی جہاں دس وردھاشرم ہوتے تھے آج ماں لگوگ سترہ وردھاشرم ہو گئے تُو ہمیں پال لیتی ہے سہ لیتی ہے سوک لیتی ہے ہمارا گیلہ پن ہم سب مل کر تجھے نہیں پال باتے اس دیوست پہ میں اور کیا کہوں بس اتنا کہتا ہوں کہ ایک شبد بھی تیرے وردھ نکل جائے ذرا سا بھی غصہ چرچڑاپن آ کر تیرے سوابیمان کو کہیں چوٹ پہنچا جائے تیرہ ماترت تو اس کو سہ کر شریشت ہو جاتا ہے لیکن وہ ہے بچہ جس نیچتہ کو پرابط کرتا ہے اس کا انجام بہت اچھا نہیں ہوتا ماں کو ساتھ رہتے رہتے پہچان لو ماں کے جانے کے بعد صرف یادیں رہ جاتی ہیں اور کچھ نہیں